رمضان کے اندر عورت مرد دونوں کے لئے رمضان کا چاند بھوتی کے ساتھ عید کا چاند نکلنے تک روزانہ بیس رکا ترابی پڑھنا یہ سنت معقدہ ہے اور یہ ضروری ہے مصنف ابن عبی شہبہ اور طورانی کی روایت میں حدیث میں صاف لزویں موجود ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکا ترابی اور بیتر دونوں پڑھاتے تھے اور تمام صحابہ نے بیس رکا ترابی پڑھی ہے اور ہمارے نبی اور صحابہ کے زمانے سے مسجد نبی اور اسی طرح مسجد حرام میں یعنی مکہ اور مدینہ شریف میں بیس رکا ترابی تب سے لے کر کے آس تک ہوتی آ رہی ہے اور الحمدللہ بھی ہو رہی ہے تو اس لیے بیس رکا ترابی کا احتمام کریں اور روایت ہے اگر ضعیف ہو اگر کوئی بھی کوئی حدیث اگر ضعیف ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں تو تلقی بالقبول محدثین کے نزدیک کسی حدیث کو تلقی بالقبول اگر حاصل ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی ہے وہ حدیث حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے تو اس لیے اس حدیث پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تمام صحابہ نے بیس رکا ترابی کو لیا تابی نے بیس رکا ترابی پڑھا سارے تابی نے اور تبہ تابی نے بیس رکا ترابی پڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھوایا حضرت علی نے پڑھوایا اور بے شمار صحابہ نے جو حصو پڑھوایا تو اس لیے تمام صحابہ کا اس پر عمل رہا اور سارے صحابہ نے تابی نے تبہ تابی نے تمام نے اس حدیث کو لیا ہے اس لیے پوری امت نے اس حدیث کو لیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے نبی کری مسئلہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گمراہی پہ پوری امت کو اللہ کبھی جمع نہیں کرے گا ہماری امت کو گمراہی پہ کبھی جمع نہیں کرے گا تو ان روایت کے بنا پر بیس رکا ترائے پڑھنا یہ سنت ہے بیس رکا سنت موقع دا ہے اور اسی طریقے سے اگر مال لیا جا تھوڑی در کے لیے کہ ضعیف ہے تو ضعیف کا مطلب چھوٹی یا موضوع حدیث نہیں ہوتا ہے ضعیف کا مطلب ہے کہ واقعی حدیث کا وجود ہے اور اگر حدیث کا وجود ہے تو ساہر سے وقت بیس رکا ترائی کا وجود ہے تو ثابت ہوئی گیا تو اس لیے اس کا خیال لگے بیس رکا ترائی پڑھے اور سستی اور کہلی کی وجہ سے کم کرنے کی اس کو کوشش نہ کرے اللہ ہم سب کو عمل کے پروفیگ دے دلائل آپ کے سامنے میں پیش ہے آخیل میں